السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خٹک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چنل مشتاق بٹس اکیڈمی دوستو آپ میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شوک میں اپنے بچوں کے لیے بطیجوں کے لیے یا فیملی میں کسی کی بھی خواہش کی خاطر یا گھر میں رونک کے لیے یا چہچہارٹ کے لیے یا اپنے اسٹریس لیول کو کم کرنے کے لیے منٹلی سکون حاصل کرنے کے لیے برڈز لے آتے ہیں اور برڈز جب لے آتے ہیں وہ اس طرح سے لے آتے ہیں کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں کوئی مارکٹ آ جاتی ہے کوئی بزار کوئی شاپ آ جاتی ہے برڈز کی وہاں ان کا دل چاہتا ہے کہ میری پاکٹ میں بھی اتنا بجڈ ہے چلو ایک پیر لے لے تو دو پیر لے لو خواہ وہ کسی کا بھی ہو بجیز لوف برڈ لوٹینو فیشر وغیرہ جتنے بھی ہو فینچ ہو جاوہ جس کی جو پسند ہے وہ لے آتے ہیں لیکن جب وہ لے آتے ہیں لانے کے بعد کچھ عرصے رکھتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی ویڈیو آ جاتی ہے یا کسی کی ایسی دیکھ لیتے ہیں کہ یار وہ اس سے روزگار بھی کمارا ہے یا ایسے ہی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ یار جب یہ رکھے بھائی بھی ہے پیر بھی ہے میل ہے فیمیل ہے تو ان کے بچے کیوں نہیں ہو رہے انڈے کیوں نہیں آ رہے تو ایک جس جو میں لگ جاتا ہے بندہ کیونکہ دیکھیں جو برڈ لوور ہوتا ہے نا تو اسے یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ یار ان کے بچے ہوں گے تو بڑا مزہ آئے گا بڑے خوبصورت ہوں گے ایک خواہش جنم لیتی ہے کہ یار ان کی بھی ہم بریڈ دیکھیں سکسس دیکھیں کہ ان کی سکسس ہوتی ہے کیا ہم ان سے بریڈ لے سکتے نہیں کیا یہ ایک سے زیادہ ہو جائیں گی اور سوچتے ہیں کہ یار اگر ایک پیر رکھائی سے زیادہ ہو جائیں گے وقت بھی گزر رہے دیکھیں گے مزہ آئے گا کہ ہم کسی کو بتا سکیں گے یار ہم نے ایک دو پیر لیے تھے بس یوں ہی اور بڑھ گئے تو پھر اس کا کام بھی کریں گے اس طرح کی جب کنڈیشن آتی ہے تو بہت سارے شوقین کیا کرتے ہیں ملٹیپل چیزیں بھی خرید لیتے ہیں مثال کے طور پر کسی نے ایک بجیز کا پیر لے لیا اس کے بعد کچھ اور لے لیے بڑا کیج تھا ان کو ساتھ میں رکھ لیا جب وہ لے لیتے ہیں جب ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ چلو یار اب ان سے بریڈ کر لیتے ہیں اب ان سے کوئی کاروبار کر لیتے تو وہ اسی جگہ پر چاہے وہ تین بھائی تین کا جو چار بھائی چار کا ہو یا ایک کوئی خانہ ہو پانچ بھائی پانچ کا چھوٹا چار بھائی چار کا پانچ بھائی آٹھ کا اس طرح کا خانہ ہو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ بریڈنگ کے لیے پتہ کر لیتے ہیں بھائی کیا چاہیے ایک کو مٹکی چاہیے ہوتی تو مٹکی دیتے ہیں ایک کو چھنہ چاہیے تو چھنہ دیتے ہیں اس طرح سے اس پیرو کیٹگری میں یہ کر لیتے ہیں یہ کرنے کے بعد ان کی وہ بریڈ نہیں حاصل کر پاتے جو ان کو کرنی چاہیتی یہ اور جس طرح سے دیتے تو وہ پریشان ہوتے ہیں اب جب وہ پریشان ہوتے ہیں جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو اس کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے کس طرح سے رکھا کیونکہ ان کے ذہن میں نہیں رہتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو فینچ ہے وہ انڈے نہیں دیتی انڈے دیتے انڈے غائب ہوتے ہیں انڈے دیتے مٹکی میں بیٹھتی نہیں ہے پھر دوسری طرح اگر اس میں جاوا میں کوئی پرابلاتی جاوا کا بتاتے ہیں وہ کسی کو یہ ایکسپلین نہیں کرتے کہ ہم نے اتنی جگہ میں اس اس طرح کے ملٹیپل ورائیٹی کے برڈ لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ یہ چیز سمجھ لے کہ یار ان مختلف چیزوں کو ایک ساتھ ایک جگہ پر رکھنے کی وجہ سے تو مسئلہ نہیں آرہا میں نے اپنے تجربے کے مطابق کیا دیکھا اچھا یہ انسپائر کس سے ہوتے ہیں یہ گوروں سے انسپائر ہوتے ہیں یہ کسی ایسے سیٹ اپ سے انسپائر ہو جاتے ہیں جنہوں نے اپنی کولونیوں میں ملٹیپل ورڈ رکھی ہوتے ہیں لیکن وہ ورائیٹ نہیں لے رہے ہوتے وہ شوک میں رکھی ہوتے ہیں کہ چلو کلر فول ہے چیز اچھے ٹھیک ہے یا وہ ریسے پہ ہوتے ہیں فلائنگ کیج میں رکھی ہوتے ہیں اس وقت تو لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھنے والا یہ بھی سوچ لیتا ہے کہ جب اس نے رکھے تھے تو میں نے بھی رکھے ہیں فرق تو نہیں ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس نے ریڈنگ پرپس کیلئے نہیں رکھے تھے آپ بریڈنگ لینا اس پر شروع کرتے ہیں تو وہاں پر آکے پیچیدگیاں شروع ہوتی ہیں پیچیدگی کیوں شروع ہوتی ہے میرے ناقص علم کے مطابق پیچیدگی اس لیے شروع ہوتی ہے کیونکہ جب آپ گورو کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ گورو نے ایوریز بنائی ہوتی ہیں اور اس میں بریڈ کر رہے ہوتے ہیں ملٹیپل چیزیں بریڈ کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ یار نہیں یار وہاں تو کریتی دیکھیں جب بڑا اسپیس ہوگا صحیح جیسے یہ کالونی ہے میری بیس فٹ کی اب میں نے اس میں پانچ چھ جوڑے رکھ دیئے تو کوئی جوڑا وہاں پر فٹ ہو جائے گا کوئی وہاں ہو جائے گا انہوں نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے انہوں نے درخت بھی لگایا ہوتے ہیں سوکے درخت تینیوں والے درخت تو ملٹیپل چوائسز ہو جاتی ہے ملٹیپل برڈ کے پاس اور انہیں ایک لمبا دورانیاں مل جاتا ہے ایک لمبا دسپنس مل جاتا ہے جس پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں بریڈ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں برڈ کی سائیکی کیا ہے برڈ جنگل میں بھی رہتا ہے جنگل میں جاوہ بھی رہتی ہے فینج بھی رہتی ہے سب چیزیں جنگل میں رہتے ہیں جنگل میں فاصلے بہت دور دور کا ہوتے ہیں تو اگر ہمیں بولوں گے یہ ملٹیپل برائیٹی ایک جگہ پہ بریڈ نہیں کرتی تو آپ لوگوں میں سے بہت سارے مجھے سوال کرتے ہیں جنگل میں تو یہ رہ رہے ہوتے ہیں تو جنگل میں رہتے ہیں لیکن جنگل میں بھی وہ اپنے نیسٹ کے پاس کسی کو برداشت نہیں کرتے جتنا میں نے دیکھا ہے آپ اس پہ ریسرچ بھی کر لینا ابھی میں یہ چیز کیوں بتا رہا ہوں اپنے تجربے کے مطابق کیونکہ کافی سارے کیسز میں نے اس پہ ریزولف کروائے تھے جس کی روشنی میں میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے بچ سکیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ والے جو کولونی ہے بیس وٹ کی ہے مطلب لیفٹ سے رائٹ میں بیس وٹ کی ہے اس میں میں بجری کوکٹیل اس طرح کا یہ وہ ڈال دوں تو وہ ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوں گے اور اپنا دفاع بھی کر سکیں گے یعنی کہ کوئی اگر ان کے پاس جائے گا یہ اڑ کے وہاں جائیں گے اگر ان کی کھانے والی چیز نہیں ہوگی اگر کھانے والی چیز ہوگی تو یہ قدرت کا قانون ہے اور جنگل کا قانون ہے کہ جس کی خوراک جس نے بننا ہے وہ اس کو کھائے گا میں ڈسٹرپ سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں کہ نیسٹنگ پہ جو ڈسٹرپ کرتے دھتکارتے ہیں ان برڈز کو اگر ساتھ رکھا جائے گا تو وہ اتنے بڑے خانے میں ایک دوسرے کو جب ڈسٹرپ کرنے کی سوچیں گے تو دوسرا دفاع کرے گا اور دور دور ہوں گے اپنی جگہیں چوائز کر لیں گے کہ یار میں نے اس انچائی میں دینا ہے اس سائٹ پہ دوسرا سوچے گا میں نے اس سائٹ پہ دینا ہے ایک دوسرے سے دور ہونے پہ ان کو ایک دوسرے سے کوئی خطرات نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کو پنگے شنگیں نہیں لیں گے ڈسٹرپ نہیں کریں گے لیکن اگر انہی ملٹیپل ورائٹی کے برڈز کو میں ایک ہی خانے میں رکھ دوں گا جس کی جگہ کم ہوگی ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں گے تو ایک دوسرے کو اپنا زور بھی دکھائیں گے کیونکہ جنگل کا قانون اور دنیا کا قانون یہ بھی ہے کہ طاقتور کمزور کو اپنا روپ دکھاتا ہے اپنی طاقت دکھاتا ہے اپنا دب دبا دکھاتا ہے تو اسی طرح برڈز میں جو جاندار برڈز ہوتا ہے ویشی برڈز ہوتا ہے اگریسیف برڈز ہوتا ہے وہ کمزور برڈز کو دکھاتا ہے اپنی مونو پولی دکھاتا ہے کہ میں یہاں کا بات چاہوں تو کہاں سے آیا تو چھوٹی جگہ پہ ان کو یہ چیز جو ہے ڈسٹرپ کرتی ہے کہ یہ میرے مدد مقابل کیوں ہے یہ اس جگہ پہ کیوں ہے یا بڑا والا جو ہے بڑا جو پیرٹ طاقتور جو ہوگا جو بڑ بھی ہوگا وہ کیا کرے گا اس کو اگر نیسٹنگ کی ضرورت بھی ہے تو وہ چھوٹی والی سے نیسٹنگ نگالے گا کیونکہ اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا یہ مجھے مارے گا جب سیمیلر چیزیں ہوتی ہیں ایک جیسی نسل ہوتی ہے تو ان میں طاقت کا توازن برقرار رہتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو نہیں کرتے اور برادری سسٹم میں ویسے بھی ایک یوں سمجھنے کے محبت ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں تو ہمارے میں بھی کیا ہوتا ہے بلوچ ہو پتھان ہو سندھی ہو پنجابی ہو ماجی ہو اسرائیکی ہو کشمیری ہو ہزارے وال جتنی بھی ہمارے پر ذات پاتھ ہیں وہ اکھٹا اگر رہتی ہیں ایک جگہ ایک سوسائٹی میں رہتی ہیں تو وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں بھائی چارہ بھی قائم ہوتا ہے ایک دوسرے کے دکھ در میں ساتھ بھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی پنگال ہے تو ساتھ میں کھڑی بھی ہوتی ہیں تو یہ حصول تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک طرح کی جو ورائٹی ہوتی ہے ایک طرح کی نسل ہوتی ہے ایک ہی ذات پاتھ کے لوگ آپ اس میں مشترکہ طور پر رہ سکتے ہیں لیکن مختلف ذات پاتھ والے جب رہتے ہیں تو پنگیں شروع ہوتے ہیں پھر نکلتی ہیں کیونکہ رسم اور رواج بھی چینج ہوتے ہیں رین سین بھی چینج ہوتے ہیں ہر چیز چینج ہوتی ہے اسی طرح برڈز میں بھی میرا مشورہ یہ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ایک نسل ہوگی بے شک اس نسل میں رنگ چینج ہو جیسے جاوہ ہے جاوہ میں وائٹ کلر کی بھی جاوہ ہے جاوہ میں وائٹ کلر اور ریڈ آئی کی بھی جاوہ ہے جاوہ میں فون کلر جو ریڈ آئی میں ہوتی ہے وہ بھی ہے سلور جاوہ بھی ہے گری جاوہ بھی ہے بلیک جاوہ بھی ہے اب ان کو ایک جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی نسل چل گئی ان کی ایک ہی خاندہ نے ایک ہی کمبہ سمجھ لیں یہ ہے صرف ان کے کپڑے الگ ہیں یہ ایک ساتھ رکھی جا سکتی ہیں اور یہ ایک ساتھ بریڈ بھی کر سکتی ہیں وہ الگ بات ہے کہ ویلیو سپلٹس کے نکلنے پہ پائٹ کے نکلنے پہ ویلیو اپنڈ ڈاؤن ہو سکتی ہیں لیکن بریڈ کے معاملے میں رہ سکتی ہیں اسی طرح بجیز میں آپ دیکھیں مختلف کلر کے ہوتے رکھ سکتے ہیں اسی طرح دوسروں میں دیکھیں تو وہ رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ گوروں کی دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہی چیز دیکھتی ہے کہ وہ بڑی جگہ پہ انہوں نے چار پیر رکھے ہوتے ہیں پانچ پیر رکھے ہوتے ہیں رشنی بنایا ہوتا تو ہر پیر اپنا ایک دوسرے سے دور ہوتا ہے اور ان میں جنگل کا معاول ہوتا ہے درخت ہوتے ہیں تو وہ کھوپچے میں گز جاتا ہے لیکن جو ایک مہدوج جگہ ہوگی وہاں پر ان کا آپس میں تقرار ہوگی طاقت کا توازن برقرار نہیں رہے گا تو وہاں پر یہ پڑے ہوں گے اب یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں اور میں اپنے تجربے کی روشنی سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے تجربے کی روشنی سے ہے کیونکہ میں انسان ہوں میرے تجربے میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور میرے تجربے میں ایسی چیزیں بھی آ سکتی ہیں جو شاید آپ کے تجربے میں نہیں آئی ہو تو اگر کوئی مجھ سے اختلاف کرتا ہوگا تو اس کا ویلیڈ ہے اس لئے میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں اس میں کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اس طرح مسئلہ ہو رہا ہے میری فنچوں کی بریڈ نہیں آ رہی انڈے ہوتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں یہ ہو رہا ہے انڈے ٹوٹ رہے ہیں میں ان کے ساتھ سر کھپاتا تھا بہت سر کھپاتا تھا لیکن جب انڈینڈ سر کھپانے کے بعد بھی ریزرڈ نہیں نکلتا تھا تو ویسے ہی میں جنرلی جب اتنا تنگ ہو جاتا تھا اس کی بار پر میسیجز سے اور پریشانی کا سولوشن نہیں مل رہا سب کچھ بتا سہی ہے تو پھر کئی نہ کئی میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ یار اپنے در سر سے جب جان چھڑانی ہے تو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ یار مسئلہ کیا ہے تو میں انہیں کہتا تھا ایک چھوٹا سا کلپ بنائے اپنے اردگرد کے معاول کا بنائے کہ جیسے یہ میری کالونی سیٹ اپ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے سے آپ کو دکھ رہی ہے نا کالونی کہا سے شروع کہا سے خطب اردگرد کا یہ معاول بھی دکھ رہا ہے میں ان کو کہتا تھا ایسے آئیں کیمرہ لے کے اور اپنی کالونی کے اندر جا کے بھی دکھائیں تو میں نے دیکھا جو دو تین کیس تھے بہت لمبے چلے تھے میرے ساتھ تو میں نے دیکھا انہوں نے ڈو بھی رکھی ہوئی تھی ہیں جاوہ بھی رکھی ہوئی تھی ہیں اس طرح سے مختلف ورائٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی ہیں جبکہ اس پیرو کیٹیگری میں ہی آ رہی ہیں کہ فنج بھی رکھیے جاوہ بھی رکھیے لیکن میں نے کہا کہ آپ میرے کہنے کے مطابق ایک کام کریں ان سب کو سیپریٹ کر دیں انہوں نے سیپریٹ کیا اس کے اٹھارہ دن بیس دن کے بعد وہاں سے مجھے خوشخبری آ گئی کہ ہم نے سیپریٹ کیا ہمارے تمام بڑھ جو ہے اچھی بریٹ کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے چل رہے ہیں دیکھیں یہاں بات آ جاتی ہے شوک کی شوک میں پھر صرف فینسی طریقے سے رکھنے کی شوک میں بریڈ لینے کی بزنس میں بریڈ لینے کی تو آپ نے اپنی چوائسز کو سامنے رکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے چلنا چاہ رہے ہیں اگر آپ چلنا چاہ رہے ہیں کہ فینسی طریقے سے تو آپ سپیرو کیٹیگری کو ایک ساتھ رکھ لیں پیرٹ کیٹیگری کو ایک ساتھ رکھ لیں سٹڈی کرنے کے بعد کہ کون سے ایک دوسرے کی جانی دشمن ہے جو جانی دشمن ہوں گے وہ نہیں رہے پائیں گے جو جانی دشمن نہیں ہوں گے وہ رہ تو پائیں گے لیکن بریڈ نہیں کروائیں گے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بریڈ لینی ہے بریڈ لینی ہے تو آپ نے ہر کٹیگری کو الگ الگ کر لینا ہے یہ بریڈ سکسسفل بریڈ کا یہی طریقہ ہے ان کو انہی کی برادری کے ساتھ رکھیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے نقصانات کم ہو اور آپ جو ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں خوراک سپینڈ کر رہے ہیں آپ کو ریزلٹ بھی ملے کٹیگری کر دیں گے تو آپ کے لیے اس طرح بھی آسان ہوگا کہ بریڈ کے ساتھ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے ریزلٹ کیا آ رہے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس چیز کے کتنے پٹے آ چکے ہیں جو آپ مارکٹ میں دے سکتے ہیں اور آپ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے یہ میسج کرتے ہیں انہیں میں تمام چیزیں بتایا تھا تو واقع سے مجھے یہ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی خامیوں میں یہ خامی بھی ہوں گی کیونکہ ہر برڈ لور کا یہی شوق ہوتا ہے کہ ملٹیپل چیزیں میرے پاس ہوں ملٹیپل ورائٹیاں و کلرز ہوں تو وہ ایک ہی زائر کیج بغیرہ اتنے ہر ایک کے پاس سیپریٹ لگے نہیں ہوتے نا ٹائم ہوتا تو وہ ایک ہی بڑا سا بنا کے رکھ دیتے ہیں تو بریڈ کے ٹائم پہ ان کے ساتھ یہ مسئلے آتے ہیں اور پھر کچھ لوگ جو یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری فنچز جو ہے وہ لنگڑی لولی ہو رہی ہیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو پیرٹس ہوتے ہیں وہ فنچوں کو اور اپنے سے کمزور برڈ کو پنجے منجے یہ چھوٹی موٹی چیزیں ناخن ماخن کتر دیتے ہیں دھتکارتے ٹائم پہ یا جالی میں اگر جالی کا فاصلہ ہے ادھر آپ نے بجیز رکھیں یا کوئی بھی اور پیرٹ رکھا ہے اور دوسرے خانے پہ آپ نے فنچز یا جاوہ رکھی ہے تو جب یہ جالی ہوتی ہے بیچ میں پارٹیشن کی اس پارٹیشن سے جو ہے وہ بائٹ کرتے ہیں پیرٹس فنچ کو جاوہ کو یا اپنے مخالفین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اسی چیز سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہوگا کہ یہ چیزیں ساتھ رہنے والی نہیں ہیں ہر برڈ کسی نہ کسی دوسرے برڈ کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے خوراک ہوتی ہے اس جس کو آپ نے دیکھنا ہے سٹڈی کرنا ہے کہ کوئی ہم ایسی چیزیں تو ایک جگہ پہ نہیں رکھ رہے کہ ساز بہو کو ایک پنجرے میں تو نہیں رکھ رہے جس نے ایک دوسرے سے لڑتے جگڑتے ہی رہنا ہے اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے میں ویسی جنرلی مزاگ کر رہا ہوں اسے ساز بہو کے رشتے ایسی بھی ہوتے ہیں جو ماں اور بیٹی والے ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ ڈرامٹائز اور چیزوں میں مشہور ہیں اور آپ کو مثال دینے کے لیے کہ ہر وقت کی چک چک سے بچیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں رکھیں ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کرتے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نئے ٹوپک پر نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ